عالم اسلام کے بہت بڑے ہیرو ڈاکٹر زاکر نائق پاکستان تشریف لارہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں وہ حاضر وقت کے دور حاضر کے اس موجودہ وقت کے ولی ہیں آپ انہیں چیلنج کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں آپ کو ٹھیک سے اردو بھی نہیں گولنی آتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ہوچی حرکتیں کرنے سے ایک تو بازنی آئیں گے دوسرا جب آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں کسی کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کے دورست نتائج اس کے کونسکونسز دیکھئے کہ آپ کے ملک کے اوپر اس کے نتائج کیا آئیں گے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ شاید بہت جلدی کوئی ڈیلیگیشن پاکستان آنے کو تیار نہیں ہوتا اسلامی کے معظمین ریل فیس میڈیا کے ساتھ وقار احمد قریشی عالم اسلام کے بہت بڑے ہیرو ڈاکٹر زاکر نائق پاکستان تشریف لارہے ہیں جو ہی ان کے جانب سے ان کے پاکستان آنے کا شیڈیول جاری کیا جاتا ہے آپ کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں بھائی جان آپ اپنے آپ کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہے اللہ نے انہیں اس طرح کا علم دیا کہ ملینز آف ہیومن بینگ جو غیر مسلم تھے وہ لوگ مسلمان ہوئے ان کے آت کے اوپر اور اس بات کی تصدیق کافی ہے یہ کہ وہ اللہ کے ولی ہیں وہ حاضر وقت کے دور حاضر کے اس موجودہ وقت کے ولی ہیں آپ انہیں چیلنج کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیلنج کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت انگلیس سیکھنی پڑے گی کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت سانی انگلیس میں بات کرتے ہیں اردو بہت کم بولتے ہیں اور مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے جو آپ ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں آپ کو ٹھیک سے اردو نہیں بولنی آتی اپنی لوکل لینگویج میں بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب آپ کی لینگویج کو انڈرسنڈ نہیں کریں گے سب سے پہلے آپ کو انگلی سیکھنے پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ جس آگ میں آپ جل رہے ہیں آپ ایسے ہی بار بی کیو بنتے رہیں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے وہ کسی تنظیم پر جانب سے انوائٹڈ نہیں ہیں وہ سٹیٹ گیسٹ ہوں گے وہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے مہمان ہوں گے انہیں اچھا پروٹوکل دیا جائے گا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لئے پاکستان کی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے لئے یہ اتنا یقین ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر جیسا وہ پروٹوکل ڈاکٹر صاحب کو دیں گے وہ انشاءاللہ خیریت سے پاکستان آئیں گے دعوت کا کام کریں گے تین بڑے شہروں سمیت مختلف جگہوں پر جائیں گے کراچی، اسلام آباد، لاہور میں تشریف لائیں گے لوگوں سے گفتگو کریں گے بہت سیاد سے لوگ ہوں گے جو پاکستان میں غیر مذہب ہیں جن کا تعلق مسلمان کمیونٹی سے نہیں ہیں وہ ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ مناظرے کا چیلنج اس لئے کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو کہ اسی بہانے شاید آپ کی ڈاکٹر صاحب سے ملکات ہو جائے آپ کو ڈاکٹر صاحب کو لائف دیکھنے کا موقع ملجے آپ کو موقع ملجے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو بھائی جان آپ جس شخصیت کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں ان کا لیول دیکھئے ان کا وی آف ٹاکنگ دیکھئے ان کا بات کرنے کا انداز دیکھئے ان کا انداز گفتگو دیکھئے کس اچھے انداز سے وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں دلیل دیتے ہیں اور جو سامنے کھڑا شخص غیر مذہب ہے مسلمان نہیں ہیں وہ کیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس طرح کی ہوچی حرکتیں کرنے سے ایک تو بازنی آئیں گے دوسرا جب آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں کسی کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کے دورست نتائج اس کے کونسیکونسز دیکھئے کہ آپ کے ملک کے اوپر اس کے نتائج کیا آئیں گے آپ خدا نہ خاصتہ ڈاکٹر صاحب کو تھیٹ کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی طرح کا اور اگر ان کیس اللہ نہ کرے اللہ نہ خاصتہ وہ اپنا دورہ ملتو بھی کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بینگ پاکستانی آپ نے کتنا بڑا نقصان کیا اس ملک کا اس قوم کا جہاں کے مسلمانوں کا آج کی اگر بات کریں موجود احلات کی اگر بات کریں تو ابھی معاملات کچھ ایسے ہیں کہ شاید بہت جلدی کوئی ڈیلیگیشن پاکستان آنے کو تیار نہیں ہوتا جیسے ہمارے موجودہ حالات ہیں لیکن ہماری الحمدللہ پاک آرمی سیکیورٹی کے ادارے ایجنسیز مل کے ان چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں حل نکال رہے ہیں اور ڈاکس اپ کو بھی علم ہے کہ پاکستان کے یہ حالات ہیں لیکن ان موجودہ حالات میں بھی اگر وہ پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں آپ کو خوش ہونا چاہئے بینگے سیٹیزن آف پاکستان آپ کو خوش ہونا چاہئے جسے پوری دنیا جانتی ہے جنہیں پوری دنیا میں ہر کو جانتا ہے صاحب علم اور جو ان کے اگینس لوگ ہیں سب جانتے ہیں ان کو تو وہ شخص اگر پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو خوش ہونا چاہئے کہ آپ کا ملک پیس فول ہے ان پسند لوگ ہیں ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے لیکن ہر دگا پہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں آپ جیسے جو چیلنج کر رہے ہیں جو شر پسند ہیں جو نہیں دیکھتے جو نہیں مناسب سمجھتے نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان کو پھلتا پھولنا آپ ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کا چیلنج وہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے تو جذبات میں آکے بتمیزی کی تفانے بتمیزی کی اور آپ نے چیلنج کر دیا لیکن وہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہیں وہ جذباتی نہیں ہیں وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں پرکتے ہیں اور observe کرتے ہیں آپ مونیٹر کرتے ہیں آپ جیسے لوگ بہت ملتے ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر جو انہیں کریٹسائز کرتے ہیں انہیں ابیوزف کرتے ہیں لیکن ان کی ذات کو کھو فرق نہیں پڑتا دن دگنے راہ چگنی ترقی دے رہا ان کو اللہ تو خدا کا باستہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں آپ کی ان پتمیزیوں سے پاکستان کا عالمی اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے اب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کی ڈیفینیشن سیکھیں کس سے ڈاکٹر زاکر نائک سے ناظرین آپ کے ساتھ انشاءاللہ اکنے پروگرام میں ملاقات کریں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ